بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہر فلزان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آپ نے لہور میں بڑے بڑے نام سنے ہوں گے لہوری چنے والا نکیبیا چنے والا نصیب چنے والا مرگ چنے والا کوفتے چنے انڈا چنے یہ بھائی چنے کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فول وہ لوگ کس طریقے سے صبح پانچ بجے سٹال پہ آ جاتے ہیں آپ تو سی سمجھتے ہیں صبح اٹھ کے پانچ بجے تیار کر لیں دینا بھائی ایسے نہیں ہوتا وہ کون سی چیز پہلے شام کو بنا کر رکھتے ہیں کون سی چیز اس میں صبح کو ایڈ کرتے ہیں چار بجے تین بجے اٹھ کے جو پانچ بجے ان کو سٹال لگ جاتے ہیں آپ لوگ لاکتہ لینے جاتے ہیں نرم نرم آپ کو نرم بھی ملتے ہیں گرم گرم آپ کو چنے مرگ چنے بھی ملتے ہیں کوفتے چنے بھی ملتے ہیں انڈا چنے بھی ملتے ہیں یہ کس طریقے سے ٹیسٹ فور بنتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا آج کی رہی اس پر میں توجہ سے دیکھئے گا مرگ چنے کوفتے چنے انڈا چنے تیار کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ کا ایک پین لیا فلیم کو آن کریں گے یہ جو کام ہم آپ کر رہے ہیں چنے کو بوائل کرنے والا یہ آکے وہ صبح کرتے ہیں بس اس کے اندر ہم نے یہ ہم نے چھ گھنٹے پہلے ایک پہنچانے بھی گو دیئے تھے نہ زیادہ باریک والے لیے میں نے نہ زیادہ موٹے والے لیے درمیانے لیے آپ جو ان سے پسند کرتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اس میں شامل کر دیں گے ایک لیٹر پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون دال مسور شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ اس کے اندر نمک شامل کریں گے بس اور کوئی چیز شامل نہیں کریں گے ہافٹی سپون نمک شامل کریں گے اوپر سے کور دے دیں گے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے سمپل ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا لیکن کتنا بوائل کرنا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کہ چنہ ٹوٹے نہ بھولے نہ کھڑا کھڑا چنہ ہم کرنا ہے جب تک ہمارے چنے بوائل ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ کے ایک پین لے لیں گے اس طرح سے جو کاملو پہلے سے کر کے رکھتے ہیں وہ کس طرح کر کے رکھتے ہیں اب یہ فلیم کو آنکٹ دیا اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے آدھا پاؤ ایک سو پچیس گرام گھی ایک سو پچیس گرام گھی میں کیوں شامل کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں گھی گرام ہو جائے پھر آپ سے ملتا ہے گھی گرام ہو چکا ہے میں نے ایک سو پچیس گرام گھی اس لیے لیا ہے کیونکہ چنے ہمارے پاس ایک پاؤ تھے یہ بات فارمولہ ذہن میں رکھیں ایک پاؤ چنے آدھا پاؤ گھی دو کلو چنے ایک کلو گھی دس کلو چنے پانچ کلو گھی اس طرح سے اس فارمولے سے وہ لوگ بناتے ہیں اور جب میں نے چھے گھنٹے پہلے چنے کو بھگویا تھا ایک پاؤ چنے تھے ہاف ٹی سپون مٹھا سوڈا لگا دیا اس کے بعد چھے گھنٹے بعد اچھے طرح سے باش کیا اور آپ کے سامنے ٹو ٹیفل سپون دال مسور کے ڈال کے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے سمپل بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیا ایک لیٹر پانی کے ساتھ گھی گرم ہو گیا گھی میں بنائیں گے ٹیسٹ فل بنیں گے اگر آپ کو گھی بنائے تو پھر آپ بنا سکتے ہیں آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں چنے ٹیسٹ فل بنتے ہیں ایک دریبینے سائز کا پیاز چوک کیا شامل کریں گے اس کو بیرون ہونے کیلئے چھوڑیں گے آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح کے سلائز میں کٹا ہوا اس کو بیرون کر دو اس کے بعد آپ کو گھنٹا ہوں پیاز ہلکی ہلکی ہماری لائٹ بیرون ہونے شروع ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آکے تین عدد سبز علیچی ثابت شامل کر دیں گے یہ چھوٹے سائز کے دو سے تین تیز بات شامل کر دیں گے ایک منٹس میں گھومائیں گے فلیم میڈیم رہے گا جب تک ہمارا یہ تیار ہوتا ہے پیاز مزید تھوڑا سی بیرون ہوتی ہے چار سبز مرچیں آدھی انچ کا ٹکڑا آدھ رکھا شامل کر دیں گے باریک کٹا ہوا اور چھے جبے لسن کے شامل کر کے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک کپ چائے والا پانی کا اور اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے ٹھیک ہو گیا وہ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ لسن شامل نہیں کرتے لسن کو کوٹ لیتے ہیں شلکوں سمیت پھر اس کا پانی شامل کرتے ہیں میں ڈریکٹ لسن شامل کر رہا ہوں اس طریقے سے پیاز بیرون ہو چکی ہے یہ ہم نے گرائنڈ کر کے اس کے اندر ہلکا ہلکا ڈالیں گے اس طریقے سے آرام سے احتیاط کی دیئے گا خلیم کو کم کر لی جئے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم شامل کر دیں گے لہسان ادرک سبز مرچیں اور جو ہے نا ایک کپ چائے والا پانی ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے ہلائیں گے کھلانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر شامل کریں گے کوٹی ہوئی مرچیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں میں شامل کر رہا ہوں ون ٹیسپون بھر کے شامل کر دیں گے اور دوسرا اس کے اندر شامل کریں گے ہم خوش کے دھنیا ون اینڈ ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے گھوما لیں گے دو میٹس میں پکائیں گے ہم ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے دو سے تین میٹ پکایا میڈیا فلیم پہ ہمارے پاس ایک پو چکن تھا اس ٹائم پہ آکے ہم چکن شامل کریں گے اچھے طریقے سے واش کر لیا ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آپ کو ہفتے بھی شامل کر سکتے ہیں ہلدی ہم نے ابھی نہیں ڈالی نمک جنی دبیا گے جگل سمجھا رہی ہے ایک پو چکن ہم نے شامل کر دیا پانی بغیرہ اور نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر سے کور لگا دیں گے چکن کو ٹینڈر کریں گے پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے فلیمیڈیا کو لوگ کر دیں گے جب تک ہمارا چکن ٹینڈر ہوتا ہے ہم تین انڈے بوائل کر لیں گے یہاں پہ اور یہ ہمارے پاس کھڑے گرم سالے ہیں یہ توجہ سے دیکھنے ہیں اس کے اندر لونگ ہے کالی مرچ ہے دو بڑی لیچی ہیں بادیان کے پھول ہیں دار چینی ہے سفید زیر ہے یہ ٹوٹل ملا کے وان ان ہاف ٹیبل سپون بنتا ہے اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھو ہم نے کور اٹھایا پندرہ منٹ کے بعد اور یہ دیکھو ہمیں لگا کہ ہماری چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہونے لگی یہ ہم نے اتنی ہی کرنی تھی اب ہم نے کیا کرنے ہیں اس ٹائم پہ آکے ہم نے حلدی شامل کرنی ہے ہاف ٹی سپون اس ٹائم پہ آکے نمک ہس بے ضرورت یا وان فوٹس ٹی سپون شامل کر رہے ہیں کیونکہ چنوں میں بھی شامل کیا اس ٹائم پہ آکے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پانی کا چھٹا اوپر لگاتے ہیں موگ کی طرف کرنا کیمرے یہ نہیں کہ میں بھی آپ کو سائنس بتا رہا ہوں آپ نہیں کر سکتے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر سیکھنے والے بنے پانی کا چھٹا لگانے سے فوراں مسالہ لگ ہو جاتے ہیں اور آئل تری جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں روگر جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ایسے یہ آپ کسی مسالہ میں لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہوگتا ہے یہ فوراں سے پہلے تری کو الگ کرنے کے لیے اور مسالے کو الگ کرنے کے لیے لگا جاتا ہے یہ لگا دیا چھٹا تھوٹا فانی کا دو میٹھ ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور یہ آئل الگ ہو جائے گا دو میٹھ ہم نے پکایا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل الگ ہو گیا مسالہ الگ ہو گیا دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ مسالہ آگیا آئل نیچے رہ گیا بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن یہ ہوگی اس کی اس ٹائم پہ آکے ہم نے اس کے در شامل کرنی ہے چار عدد ثابت مرچیں گنٹل کے ساتھ ہیں یہ جو کھڑے کر مسالے تھے ہم نے بھی شامل نہیں کرنے ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے اس کے اوپر کور لگا دیں گے اس کا فلیب بند کر دیں گے چنے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں چنوں والے جو بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ اس طرح کا مسالہ شام کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں صوبہ اٹھ کے جسٹ وہ دال اور چنے بوائل کرتے ہیں اور اسی مسالے میں ڈال کے سٹال پہ لے جاتے ہیں ہم اس میں چنے ڈال کے کتنی دیر پکائیں گے مکمل گائیڈ کروں گا چنے بوائل ہو جائیں ابھی کسر ہے چنے میں تھوڑی سی تھوڑی سی کسر ہے دال نے اپنا کام دکھا دیا تھوڑی سی کسر ہے میں تھوڑی سی اوٹ انٹر کر لوں اس کے بعد آن سے رات کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں روغن کہلیں تری کہلیں اس طرح سے چنے بوائل کرتے ہیں اب ہم نے کیا کیا اس کو نیچے فلیم پان کر لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے چنے بوائل ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دیں گے اس طرح سے ان کو اٹھائیں گے اس کے لئے شفٹ کر دیں گے اس طرح سے گل سمجھا رہی ہے اس طرح سے ہم نے شفٹ کر دیا اچھے طریقے سے شفٹ کرنے کے بعد ابھی تک ہم نے یہ جو کھڑے گرم سالوں کو گرائنڈ کیا تھا موٹا موٹا دردرا یہ ابھی ہم نے نہیں ڈالا ٹھیک ہو گیا اب اس اچھے طریقے سے چنوں کے ساتھ اس کو مکس کریں گے مروب چنے گا سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اور اس کو ہم تین سے چار میٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تین سے چار میٹ کے بعد آپ سے ملیں گے دو سے تین میٹ کے بعد میٹیم فلیم پر پکایا اس ٹائم پر آکے ہم کیا کریں گے جو کھڑے گرم سالے بڑی ہے لیچی دارچینی لونگ یہ کو گرائنڈ کیا تھا اس ٹائم پر یہ شامل کریں گے ساتھ میں ون ٹی سپون اس کے اندر کشک دھنیاں مزید شامل کریں گے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے سبحان ہے بنیے لوگ اس طریقے اس ٹائم پر آگے ٹالنے مثال ہے فلیم کو دم والے فلیم پر کر دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے آٹھ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے انتہائی دم والے فلیم پر ٹیک ہوگیا آٹھ منٹ کے بعد آپ سے ملے گے دم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے دم لازمی لگائی ہے کہ چنوں کو ٹیسٹور بنانے کے لیے فلیم کو بند کر دیں گے کور اٹھا دیں گے سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کلر دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پر آکے ابلے و اینڈے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا جو جو روغن ہے یہ اتار کے لگ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہر کسٹمر کے پاس جائے پھر چنوں کے ساتھ وہ اس کو روغن کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہتے ہیں شامل کرتے رہتے ہیں تاکہ ہر کسٹمر کے پاس جو تری ہے روغن ہے یہ برابر جائے دیکھیں لوگ کتنی خوبصورت لگی ہے بنی ہے ہمارے چنوں کی ماشاءاللہ اور کتنے پیارے بنے ہیں کتنے ٹیسٹھول بنے ہیں میرے بھائیو یہ چنے لہوری چنے مرغ والے کس طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل قائد کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو مرغ چنے مشہور مرغ چنے کوفتہ چنے انڈے چنے آپ اس میں کوفتے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیر ایکن کے بٹن کو سپاہ دیا کریں فیس بک پہ ہمارے پیجز کو لائک کیا کریں اسٹاگرام میں ہمیں فالو کیا کریں دعوہوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ